جتنے کنٹینرز کھڑے کرنے بیس لات سزائی دو گستہ آمباد آئیں گے عمران خان کا دبنگ اعلان ایبیٹ آباد جلسے سے خطاب میں کہا کہ لوگوں کو اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آنا ہوگا کسی کے جوتے پالش نہیں کریں گے ہمارے کلاب رات کے بارہ بجے دالتے کھولی گئیں میر جعفر اور میر صادق سازش میں شامل تھے عمران خان نے بتایا کہ میر جعفر سے راج الدولہ کا سپہ سالار تھا جو انگریزوں کے ساتھ مل گیا کسی قسم کی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی بیرونی سازش کے ساتھ مل کر حکومت حاصل کرنے سے بڑا کفر کوئی نہیں وزیراعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو بولے عمران خان نے ماننا تو نہیں لیکن پھر بھی کمیشن بنائیں گے عمران خان نے چین اور سعودی عرب کو ناراض کیا آئندہ الیکشن اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے نواز شریف کا معاملہ عدالت میں ہے فیصلہ قانون کے مطابق آئے گا آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش موجودہ حکومت نے صحافیوں کے زبابندی شروع کر دی سیاسی اختلاف رکھنے پر سینئر صحافی سمی ابراہیم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت انکوائری شروع کر دی ایف آئیے سائیب ونگ نے تیرہ مئی کو طلب کر لیا سینئر صحافی سمی ابراہیم کے خلاف انکوائری پر سیاسی اور صحافتی حلقوں میں شدید غم و غصہ چھوٹے بڑے شہروں میں صحافی سڑکوں پر نکل آئے کراچی، لہور، اسلامباد میں احتجاجی مظاہریں جہلم، سکھر، گجروالا اور سرگودہ سمیت کئی شہروں میں بھی احتجاج صحافتی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے شدید الفاظ میں مضمت شاہ محمود کہتے ہیں حکومت میں آتے ہی زبابندی شروع کر دی سینئر صحافی محسن بیک بولے نوٹسز کسی حکومت کے لیے سود مند نہیں ہو سکتے ایف آئیے اپنے طور پر کارروائی نہیں کر سکتی سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم نے کہا سچ سامنے لانا سمی ابراہیم کا قصور ہے ملک کا ہر صحافی سمی ابراہیم ہوگا اور پتہ جنگ جلسے میں مریم نواز کی عدالتوں کے خلاف فرضہ سرائی ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ فوج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے مسلح فوج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے توقع ہے سب قانون کی پاس تاری کریں گے غیر مصدقہ استیال انگیز بیانات انتہائی نقصان دے ہیں کچھ سیاسی شخصیات صحافی اور صدیہ کار فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے